اسلام علیکم دوستوں آرڈینو کب بنا کیسے بنا کس نے بنایا اور کیوں بنایا آج کی ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں بالکل بھی بات نہیں کریں گے لیکن ہم یہ ضرور ڈسکس کریں گے کہ آرڈینو کے فوائد کیا ہیں اور آپ اسے کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس مقصد کے لئے میں آپ کو مثال دوں گا کوئی آپ سے کہتے ہیں کہ ایک LED فلیشر بنائیں جس میں ایک LED ایک سیکنڈ آن رہے اور ایک سیکنڈ آف رہے تو آپ کیا کریں گے ٹرانزیسٹر لیں گے کپیسٹر لیں گے ریسٹر لیں گے پاور سپلائی لیں گے اور کچھ حسابی کلکلیشنز کرنے کے بعد آپ سہاروں کی بائسنگ وزارہ کر کے آپ سرکٹ بنا دیں گے جس میں ایک LED فلیش کر رہی ہوگی لیکن اب ایسی کوئی آپ کو کہتا ہے کہ اب ایسے کریں کہ یہی LED اب ہنڈرڈ ٹائم آن ہو اسی طرح ایک سیکنڈ آن ایک سیکنڈ آف اس کے بعد یہ آف ہو جائے تو آپ سوچیں گے کہ اچھا اب اس کو آف کاؤنٹ کرنا پڑے گا کہ ہنڈرڈ ٹائم آن ہو چکی ہے اور آف ہو چکی ہے تو آپ ایک کاؤنٹر لگائیں گے اور پھر سے نئے سرے سے بیٹھ کے کلکلیشن شروع کر دیں گے اور پھر آپ سر پک لے آئیں گے تو آپ کے لئے ایک اچھی خاصی مشکل کام ہے فیزیکل آپ کی ایفرٹ بہت زیادہ ہے لیکن اگر آپ کے ہاتھ ایک بوتل والا جن لگ جاتا ہے اور آپ کو سمجھا جاتی ہے کہ اس سے بات کیسے کرنی ہے تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں آپ اس کو اس کی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ لوئے کے لیڈی اس کو ایک سیکنڈ آف رکھنا ہے اور ایک سیکنڈ آل رکھنا ہے اور اس کو فلیش کرواؤ تو وہ کیا کرے گا اس لیڈی کو فلیش کروانا شروع کر دے گا جیسے آپ چاہیں گے پھر آپ اسے کہتے ہیں اچھا اب اس لیڈی کو سو مرتبہ آناف کرواؤ اور اس کے بعد اس کو سٹاپ کر دو وہ فورا نہیں انٹرنلی اپنے جو بھی کرے گا وہ خود کرے گا وہ آپ کی بات مانے گا اور اس کو ایسے ہی سو مرتبہ آناف کروائے گا اور اس کے بعد سٹاپ کروا دے گا آپ نے کوئی اضافی کمپوننٹ نہیں لگایا نہ کوئی کاؤنٹر لگائے نہ ٹرانزیسٹر لگائے نہ کپیسٹر لگائے کچھ بھی نہیں لگایا یہ سب کا سب کام اس بوتل والے جن نے کر دیا تو اس کیس میں جو آرڈینو ہے وہ اس بوتل والے جن کا کام کرے گا مطلب آپ کو جو ایکسٹرنلی کمپوننٹ لگانے پڑتے ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گے آپ صرف اس کو اس کی زبان میں کہیں گے کہ ایسے ہوتا ہے تو ایسے کر دے ایسے ہوتا ہے تو یہ کام کر دے یہ انپوٹ آتی ہے تو یہ چیز کر دے اور اس کی ویس پہ وہ بوتل والے جن سب کام کرتا رہے گا اچھا آپ آرڈینو پروگرامنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو کیا آپ کو پہلی دن آرڈینو خریدنا پڑے گا اس کی کیبلز اس کو سسٹم کے ساتھ کیسے لگانا ہے اور اس کو کیسے پروگرام کرنا ہے بلا 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 بہت ساری چیزیں کیا آپ کو یہ سب پہلے دن سے چاہیے ہیں نہیں بالکل بھی نہیں ہم ہمارا مقصد ہوگا کہ آپ سیرف اور سیرف ایک انٹرنیٹ کنیکشن اور ایک کمپیوٹر کے ذریعے وہ سب کچھ کر سکیں جو کہ آپ ایک فیزیکل آرڈینو پہ کرتے ہیں اگر آپ ایک سٹیپر موٹر ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں یا ایک ایلیڈی ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اگر آپ فیزیکلی کرتے ہیں تو آپ کو ایک آرڈینو چاہیے بریڈ بورڈ چاہیے ریزیسٹر چاہیے جمپر وائرز چاہیے پاور سپلائی چاہیے اور یہ بہت ساری چیزیں چاہیے تو تب آپ جا کے ایک ایلیڈی کو فلیش کریں گے لیکن اگر ہم آج ہم کیا کریں گے کہ صرف ایک کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کنیکشن کو استعمال کرتے ہوئے سیمولیٹر کو یوز کریں گے اور اسی سے پروگرامنگ کریں گے آرڈینو کی اور جب کبھی آپ کو سمجھیں گے ہاں اب آپ کو آرڈینو خرید لینا چاہیے تو اس وقت آپ آرڈینو خرید کے اس پہ شفٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ آرڈینو پروگرامنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کر لیں موسیقی موسیقی